بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے مراج کمال موجزات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وہ عظیم خار کے عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مفقل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کباروں پر دستک دی اور خلا میں پچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سار انجام دیا رات کے مقتصر سے وقت میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصہ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انتوسطوں کے اس پار کعبہ کو سین اور ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتو وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ فروز بھی ہو گئے شب مراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا جو مراج کے واقعہ پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک جس کے اردگید ہم نے برکتے رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رجب کی ستائیسویں شاب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کا شرف اتا کیا اس واقعہ کے زمان کے بارہ میں کئی روایات مجود ہیں لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تین سال قبل پیش آیا یعنی دسمیں سال برست کو اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سننی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی برست کی دسمیں سال کو واجب ہو گئی تو پانچ وقت کی نماز اسی مراج کی رات امت پر واجب ہو گئی تھی منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہست آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچہ ذات بہن امہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے ادھر اللہ کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پچاس ہزار فرشتوں کی برات اور براک لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا اے اللہ کی رسول آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے چنانچہ سوئے ارش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں سفر مراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا نبی رحمت کی بارگاہ میں براک حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توکف فرمایا جبرائیل ایمین نے اسے پسو پیش کی دوجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پارتو اللہ رب العزت کی اس قدر نواسہ شات ہیں مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا میری امت پلس رات سے کیسے گزرے گی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اے محبوب آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجئے ہم آپ کی امت کو پلس رات سے اس طرح گزاریں گے کہ اسے خبر بھی نہ ہوگی اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براک پر سوار ہو گئے جبرائیل امین نے رکاب تھامی میکائل نے لگام پکڑی اسرافیل نے زین سنبھالے جس کے ساتھ پزاس ہزار فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے حدیث میں آیا ہے براک کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی اکل پہنچ ہی نہیں سکتی ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم میں بہار آ گیا ہے چرف طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصہ گئے وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالی سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزد دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترہ ترہ کی سزا میں مبتلہ لوگوں کو دیکھا وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی اور آپ کو بہت سے مقامہ دکھائے گئے اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی آپ نے سب کو نماز پڑھائی اس رات امت محمدی کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان پانچ نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں سواب کی بشارہ سنائی گئی ستائیسویں کی بابرکت رات میں آپ نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزہ میں رہے اس رات کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے شب مراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے مراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے مگر احادیث صحیحہ اور تفاصیر متبرہ کی اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ مراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے ارستا بلکہ کعبہ کوسین اور ادناتہ کی منزل اپنے اسی جسمیں نازین خاکی کے ساتھ تحقیق تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں